موسیقی ابھی ایک شور اٹھا ہے کہیں کوئی خاموش ہو گیا ہے کہیں سیر کی وادی میں جانے والے چھے دوست موت کی وادی میں جا پہنچے وادی سوات میں گاڑی کھائی میں گرنے کا خوفناک حادثہ منہ والوں میں اسے پانچ کا تعلق مزانگ لاہور کے ایک ہی محلے سے ہے لاشے گھروں میں پہنچنے پر علاقے میں کحرام برپا عالم شباب میں امباد پر ہر آنکھ اشکباب پانچوں دوست زندگی میں ہر دم اکٹھے کام کٹھے کیا کرتے تھے پانچوں ایک لاکھ ترنوے ہزار کنار آرازی کا سکینڈل ہائی کورٹ کا ملزمان کو گرفتار کر کے ایف آئی آر کی کوپی کل عدالت پیش کرنے کا حکم جالی عدالتی فیصلے بنانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں جال سازوں کو تحفظ دینے والے ایسے چوز کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی جسس علی اکبر قریشی لاہور نیوز ملکی تاریخ کے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کو منظر عام پر لے آیا بیگم گلسم نواز کو دفتانے کے بعد باؤ جی واپس اڈیالہ پانچ گئے سابق وزیراعظم نواز صلیق کے ساتھ مریم اور سبدروی جیل منتقل برول پر رہائی کی مدد ختم ہونے پر تینوں کو خصوصی تیارے پر راول پنڈی پہنچایا گیا شہباز صلیق تینوں کے ہمراہ تیارے پر گئے جیل تک چھوڑ کر آئے نواز شریف کی روانگی کے موقع پر جاتی عمرہ میں دل گرفتہ کیفیت والدہ کو الودہ کہتے ہوئے ماحول ایک بار پھر اداس والدہ کی نواز شریف مریم نواز اور سفتر کو دعائیں ما جی گھبرانا نہیں مشکل وقت ہے جلد گزر جائے گا نواز شریف شہباز شریف کو والدہ کا خیال اپنے کی خصوصی ہدایت کر دی ساپ پانی بچانے کے کیا اقدامات کیے اس سیکٹری ہاؤسنگ سے استفسار پلاننگ کے لیے محلت چاہیے اس سیکٹری کا جواب کیا پلاننگ دوزار پچاس میں مکمل ہوگی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی لاہور آئی کورٹ نے صاف پانی کے زیادہ کے خلاف درخواست پر سمات عدالت کا ایک ماہ میں تمام سروس ٹیشنز پر کمرشل چارجز لاغو کرنے کا حکم لاہور آئی کورٹ نے جیلوڈ سمیت سگنل فری سڑکوں پر پیدل پراسنگ کے لیے اوور ہیڈ بریج بنانے کا حکم جاری کر دیا اوور ہیڈ بریج بنانے کے لیے فوری اقدامات شروع کیے جائیں رکاوٹ ڈالنے والے افسران کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جسٹس علی اکبر قریشی کا حکم ڈرائیونگ کرنے والے کم عمر بچوں کے والدین کو حوالات میں بند کیا جائے لاہور آئی کورٹ نے سی ٹی او کو ہدایت کر دی دوہزار دو سو چھتر کم عمر بچوں کا ڈرائیونگ کرنے پر چالان کیا چیف ٹریفک پولیس آفیسر نے عدالت بے شوکر تفصیلات سے آگاہ کیا شہروے زمنی انتخابات کا مارکہ این ایک سو اکتیس کی پولنگ سکیم جاری عام انتخابات کی نسبت گیارہ ہزار نو سو پچھتر ووٹرز کا اضافہ تین لاکھ پینسٹھ ہزار چھ سو سسٹر ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے چھ سو اکیانوے پولنگ بوت بنایا جائیں گے الیکشن کمیشن پہلے ہی امیدواروں کو انتخابی نشان الورٹ کر چکا ہے تارکین وطن کے لیے ریجسٹریشن کا بھی آخری روز الکین ایک سو چوبیس کا زمنی الیکشن سابق وزیراعظم کی گھر گھر انتخابی مہم یو سی چیرمن عارف نسیم کے گھر آمد بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں قیادت کے فیصلے پر لاہور آیا عوام کی بھرپور حمایت ہے الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے عوام کی خدمت جاری رکھیں گے بیگم کلسم نواز کی جمہوریت کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں حمزہ شہباز کے ہلکہ این ایک سو چوبیس کا انتہائی برا حال کلا گجر سنگھ یو سی ایک سو اکتر میں سیورج کا گندہ پانی وبالے جال من گیا پچھلے پانچ ماہ سے گلیوں بازاروں پر گندے پانی کا قبضہ بدبودار اور متعفن پانی کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے بلدیاتی نمائندوں اور واسا کی مجرمانہ خاموشی سیورج کا کام شروع کرنے والا ٹھیکے دار کام چھوڑ کر فرار ادھر پانی آیا کافی بچے گر جاتے ہیں میرے پاؤں یہاں پہ آ گیا تھا صبح سبھ سارے سوکس گیلی ہو جاتے ہیں بچے گر جاتے ہیں ساف کپڑے پین گیتے ہیں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں چھ ماہ ہو گیا ہے یہ سیورج کا مسئلہ چاہتا ہے کوئی سننے والا نہیں ہم ہر طرف جا کے ٹکڑے مار کے تھاک گئے ہیں ہمارے گھروں میں اتنے اتنے مچھ رہے ہیں بچے بمار ہیں انہوں نے دانے نکلے ہیں مگر واسا والوں کو کوئی یہاں نہیں آ رہی اتنا گندہ پانی ہے روز پول آنے جانے میں تنگی ہوتی ہے سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں سپارہ پڑھنے بھی نہیں جایا جاتا ہے پنجاب میں عوامی خدمت کے منصوبوں پر کام شروع وزیراعلا گوونر اور تمام وزراء کو ٹاسک مل گئے ساف پانی کا معاملہ گوونر پنجاب کے سپرد بچت مہم گوونرس ترقیاتی منصوبے وزیراعلا خود دیکھیں گے سو روزہ پلان کی نگرانی سینئر وزیر عبدالعلم خان کریں گے بجٹ کی تیاری اور تجاویز کا مکمل پلان وزیر خزانہ کو تیار کرنے کا ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا پنجاب فوڈ اتورٹی کے شہر کے داخلی راستوں پر ناکے 32 کارڈیوں میں موجود 6600 لیٹر ناکس دودھ موقع پر طلف کر دیا گیا پاک ٹاؤن بکر منڈی میں بیمار جانوروں کا گوشت سپلائے کرنے والے تین سپلائیرز پکڑے گئے آئسکریم بنانے والی فیکٹریوں کے گرد بھی گھیرہ تنگ فروزن ڈیزرڈ کے تمام برینڈز کی لیبورٹری ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی سی پی او لاہور بی اے ناصر کا مرکزی جلوس کے راستوں کا دورہ نسار حویلی میں ازاداروں اور منتظمین سے ملاقات سیکیورٹی کے امور پر بات چیت سگیاں کے قریب بارہ سالہ بچے کی لاش تریائے راوی سے ملنے کا معاملہ لواہکین نے واقعے کو قتل قرار دے دیا لاش بند روڑ پر رکھ کر احتجاج بچے کو قتل کرنے کے بعد لاش تریائے میں پھینکی گئی پولیس قتل کا مقدمہ درج کرے مظاہرین کا مطالبہ گھریلو ملازم قاتل اور لٹیرے نکلے ای ایم ای سوسائٹی میں ڈکیتی کے بعد مالکن کو قتل کرنے والے ملزم گرفتار اس پی سیدر انویسٹیگیشن اور سی آئی اے کی مشترکہ پریس کانفرنس بتایا کہ گھریلو ملازمہ اور مالی نے ڈکیتی کے بعد مالکن کو گلہ دبا کر قتل کیا ملزمان گھر سے تلائی زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے شہر میں ڈاکو بے لگام مصر شاہ کے علاقے میں دن دہاڑے بیکری میں ڈکیتی کی واردات ڈاکو نقدی اور دیگر قیمت سامان لوٹ کر فرار ہو گئے شادبا کے علاقے میں بھی دن دہاڑے شہری لٹ گیا وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موسود پولیس کی ناقص حکمت عملی کا پول کھل گیا شہر میں ڈاکیتی قتل اور بچوں کے ساتھ زیادتی کیسز میں خوفناک حد تک اضافہ گزشتہ دو ماہ کے دوران ڈاکیتی کی پانچ سو سی وارداتیں قتل کے انانچاس مقدمات زیر تفتیش آٹھ کا تحال کوئی سراغ نہ لگ سکا شہر میں بچوں سے زیادتی کے 38 واقعات ریپورٹ لاہور نیوز کو پولیس کی تیار کردہ ریپورٹ محصول کروڑوں روپے بجٹ کے باوجود پولیس کے پاس ہتھ کڑیوں کی کمی ہربنسپورا پولیس نے دس ملزمان کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں پیش کر دیا ملزمان کی انوکھی پیشی دیکھ کر وکلا اور سائلین ہیران پولیس کی عدالت میں پیشی پر آئے ملزم کی آؤ بھگت ملزم کے ناز نخرے بھی اٹھائے پیشی کے بعد پہلے موٹر سائیکل پر لیپ پھر راستے میں ملزم کو گاڑی میں بٹھا کر اہل خانہ سے ملاقات بھی کروا دی جالی ہاؤسنگ سکین کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ نیپ کی ٹیم کا پاک عرب سوسائیٹی فیروزپور روڈ پر چھاپا بلڈرز کے دفاتر سے ریکارڈ قبضے میں لے لیا بلڈرز نے زمین نہ ہونے کے باوجود زائد پلوٹ فروخت کیے نیپ حکام واسا الڈی اے اور پی اچھے میں تقرر اور تبادلے ایڈیشنل ڈی جی ناہید گل ولوچ کو ڈی جی پی اچھے کا اضافی چارچ دے دیا گیا ایس ڈیو واسا میمونہ مشتاک ایس ڈیو الیکٹرسٹی تائنات الڈی اے میں دو افسران کے بہامی تقرر اور تبادلے نوٹیفیکیشن جاری ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی جانب سے تعلیبات میں آگاہی مہم گورمنٹ کالج فر ومن گلبرگ میں کرپشن سے نجات کے انوان پر تقاریر اور پینٹنگز مقابلوں کا انعقاد مختلف کالجز کی تعلیبات کی بھرپور شرکت درخت لگاؤ ملک سرسبز بناو مہم میں پنجاب کالج بھی پیش پیش گلبرگ کیمپس میں سرسبز پاکستان کے حوالے سے سیمینار طلبہ نے کیمپس کے سہن میں پودے لگائے اور لاہور چیمبر آف کومرس کے انتخابات کی مہم مروج پر فیروزپور انڈسٹریل ارگنائزیشن کا پیاف فاؤنڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان اہدداروں کے عزاز میں تقریب کا احتمام